آج ہم آپ کو ایسے وقتی سے ملانے والے ہیں جن کے ہر بیان کو لے کر کچھ نہ کچھ بیواد ہو جاتا ہے اور ابھی تو یہ حالات ہے کہ کئی سارے کیندری یا منتری جو ہے ان سے در رہے ہیں کیونکہ ٹو جی ماملے میں انہوں نے کئی نیتہوں کو جیل میں بیش دیا ہے یہاں ہم بات کریں ڈاکٹر سبرمانیل سوامی کی ڈاکٹر سوامی ٹیوی نائن میں آپ کا سواگت ہے سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کے ہر بیان کو لے کر بیواد کیسے ہو جاتا ہے اور آپ بیواد سے کیسے بچتے ہیں بیواد میں نہیں کرتا ہوں بیواد اس لئے بہت پن ہوتی ہے کیونکہ میں کوئی سچ بولتا ہوں اور وہ سچ کو وہ اپرادی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس لئے وہ الٹا بلٹا کچھ نہ کہہ دیتے ہیں اس سے بھی بیواد پیدا ہوتی ہے جب وہ واسطوکتہ کو انکار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تب وہ بیواد ہوتا ہے پر تو میں کوئی ایسی بات آج تک نہیں کہی جس کو مجھے واپس لینا پڑا ہے تو میں ستے ہی بولتے آیا ہوں ساز 2008 میں جب سب سے پہلے آپ نے ٹو جی گوٹالے کی بات کیلئے تب کوئی اسے ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھا جی بالکل وہی اسی لئے سے تو بیواد پیدا ہوا کہ میں نے پردان منطری کو چٹھی لکھا اور کہا کہ یہ جو گوٹالا کا یہ بیورن ہے اور مجھے عنومتی لینا ہوگا آپ کی راجہ کو پرسیگوٹ کرنے کے لیے پردان منطری نے جواب نہیں دیا تب میں پھر دو تین چٹھی پانچ چٹھیاں لکھنے کے بعد میں کوٹ میں گیا کوٹ نے پردان منطری کو عدیش دے دی جو اتیاس میں عبود پورو ہے اس کی صفائی میں یہ جو منطری لوگ ہیں جیسے کپل سپل یا سلمان کشید یہ سب دنیا بر کے آسیاس پت بات بر کے ٹی وی میں دنیا بر کے غلط باتیں کہہ کر ایک بیواد کھڑی کر دی پردان تو سپریم کورٹ نے میری بات ہی مانی آنکھر میں اس طرح سے میں میں نے شروعات کی اور آنکھر میں نے صدوی کر دی ہے کہ راجہ اپرادی ہو سکتا ہے اور ابھی اوروپی ہے اور دوسرے بھی اوروپی ہیں ان کو ایک ایک اندر بھیجنے کا بیوستہ کر رہا ہوں لیکن جیس طریقے کی جانچ ابھی تک ہوئی ہے کیا اسے سنتوشت ہے میں تو کمستہ مستہ ہوں کہ آج تک ساری جو کیسز ہوئے ہیں بفورز ہو اور انی کیس ہو اس میں کیونکہ سپریم کورٹ کی ایک نظر رکھی گئی ہے اور ہم جیسے لوگ اس میں ہیں تو اسی لئے سی بی آئی اپنی کام کرتے آئی سی بی آئی کے سمسیہ ہیں وہ دباؤ جیسے چیدامرم کے معاملے میں آئی پی ایس آفیسر سی بی آئی کے آفیسر ہیں اور ان کا پروموشن ان کا کانفیڈینشل رپورٹ سب ہوم منیسٹر تیہ کرتا ہے تو وہ آنکھ کی شرم بھی ہے ان کو تو اس کارنٹ سے وہ آستے آستے گئے ہیں جیسے میں